بس منظر نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہم بجات بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں پونچ سے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اے آٹیو پونچ سے کیا گیا ایک ایکسکلوزیوی انٹرویو جس میں زلہ بھر سے ہمیں جو آپ کے میسیجیز محصول ہو رہے تھے ہم نے وہ تمام تر سوال ان کے ساتھ کیا اور ان کے جواب بھی جانے آپ یہ ایکسکلوزیو انٹرویو پورا آپ یہ انٹرویو ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ ہی کے مسائل ہیں جو آپ نے ہمیں میسیج کیے تھے اور ہم نے آپ کی جو آواز ہے وہ ایڈویسٹریشن تک پہنچائی ہے اس کے بعد آپ نے سورن کوٹ کا ٹور بھی کیا وہاں پہ اپنے ایس ڈی ایم آپ کے ساتھ تھے ایس ڈی پیو وہاں کے ساتھ تھے اور خاص کر ہاری ایری میں بتایا جا رہا تھا آور لوڈنگ ہو رہی ہے لوگوں سے کرایا زیادہ لیا جا رہا ہے کیا ایکشن کیا آپ نے دیکھے آج ہی میں نے ہاری جو ایریہ کا اس میں وزٹ کیا اور جتنے بھی ڈرائیورز تھے کیونکہ ریسنٹلی آپ نے نیوز میں دیکھا ہوا گا کہ ہم نے جو کرایا کی جو جنرل پبلی کے کمپلینٹس کی کرایا کو لے کے کہ وہ زیادہ چارج کر رہے ہیں اس میں ہم نے ایک فیئر لسٹ جو ہے اس پرٹیکلر ایریہ کے لیے ایک فیئر لسٹ ایشو کی تھی تو اس کے بعد ڈرائیوروں کا یہ کہنا تھا کہ جو روڈ کی کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے اور روڈ بردی نہیں ہے تو انہوں نے گاڑیاں اس زیمن میں بند کر دی وہاں پہ تو اس کے بعد اس سلسلے میں پبلک پریشان ہو رہی تھی تو اس چکے وہاں وزٹ کرتا ہوں تو جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان سب کو ہم نے بلایا ٹرائیورز سے بات کی ان کو ہم نے کہا کہ جو ہم نے ریٹیسٹ ایشو کی ہے اس پہ وہ گاڑیاں پلائی کریں تاکہ لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے ٹرانسپورٹیشن کو لے کے وہ نہ ہو اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ہاں ان کے میں نے ریٹین کر لیا جتنے بھی ہاڑی روٹ میں گاڑیاں چل رہی تھی اور ان کو سٹرٹ انسٹرکشنز ایشو کی ہیں کہ کل سے وہ گاڑیاں اس روڈ پہ پلائی کریں اگر کوئی بھی ہمیں کسی بھی پبلک سے کوئی بھی اطلاع مصول ہوتی ہے کہ وہ گاڑی اب پلائی نہیں کر رہے تو اس ڈرائیور کا یا اس ویکل کا جو ہے ہم پرمٹ اور لائسنس سیز کر دیں گے سر اس حوالے سے جہاں پہ ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ آرٹیو دفتر پونچ میں ایسے ایجنٹس ہیں جو پیسے لیتے ہیں لائسنس جو بنتے ہیں اس میں بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے دیکھیں ریسنٹلی کوئی میٹ ہوئی تھی یہاں پہ پولیس پبلک میٹ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے جو ہے ان کو آج اس زمن میں ریس کنفرنس کی جس میں ہم نے یہ سیدھا جنرل پبلک کے لیے یہ میسیج چھوڑا کہ آپ سیدھا ڈریکٹلی ای آرٹی آفیس میں اپروچ کریں آپ کسی بھی ڈاؤٹ یا کی کوئی بھی پبلک جو ایجنٹ آپ کو مانتا ہے کہ ہمیں پیسے کے چکر میں آپ کو کام کروا کے گوں گا میں تو لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ڈریکٹلی ای آرٹی آفیس میں آئیں آپ سارا جو ہے سسٹم آن لائن ہو گیا ہے سٹریم لائن ہو گیا ہے آپ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی بندہ جو فریش اپلائی کرتا لائسلز کے لیے اس کو آن لائن اپلائی کر جو کہہ کوئی کر مطلب ہے جو فیل ہو گا اس میں فرس裹 えーしٹرائلی کرنا ہیں اس سے لائن لازلیان تو اس اس است کے لیے فرس افرسabi ایک گا خریف sociale پھر اس کے بعد ایک مہینے بعد اس نے ڈیل ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور جو بھی ڈیل ٹیسٹ کے لیے وہاں پاس ہوگا ٹرائل گرون میں اس کا ویلیڈ لائسنس بنے گا اور آپ کے زمین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پبلک کو کہ آپ کی کوئی بھی گیوینس ہے آٹیو آفیس کو لے کے آپ ڈریکٹلی آٹیو کو اپروچ کریں یا پھر موٹر ویکلے انسپیکٹر کو اپروچ کریں سر اس میں جو آپ نے کہا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ آن لائن یہ ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ کیا ہے اور اس ٹیسٹ کے حوالے سے کیا کوئی نئی چیز ہے ایڈ ہوئی ہے جی جی ابھی ریسنٹلی ہمارا آفیس جو ہے آن لائن لائن لائسنس ٹیسٹ شروع کیا ہے اس میں ہمیں دین ہفتے ہو گئے ہیں ہنالائن لرنگ لائسنس ٹیسٹ لیتے ہوئے اس میں کیا ہے کہ جو سائٹ ہے ہمارے شارتی سائٹ ہے اس میں اپلیکنٹ جب اپلائی کرتا ہے لرنگ کے لیے اس کو ایک ڈیٹ ملتی ہے اس میں لکھا آتا ہے کہ winner is requested to approach the rd office for learning لائسنس ٹیسٹ اپلیکنٹ اس ڈیٹ پہ لرنگ لائسنس ٹیسٹ کے لیے آتا ہے تو اس میں پہلے کلر کے اکونڈ سے جو سسٹم ہے کلرک کا جس میں اکونٹ لگے گا اس سے وہ سکروٹینائز کروائے گا اپنی ڈاکومنٹس کی یہ سارے اس کے جو ڈاکومنٹس انوالیڈ ہیں اس میں اپنا وہ ایج پروف ایڈرس پروف دے گا اس کے بعد وہ کیا کرے گا فی کے لیے جائے گا فی دو موڈ ہے آن لائن فی بھی بڑھ سکتا ہے اور جو آفیس کے اندر سے بھی فی بڑھ سکتا ہے آن لائن بھی فی بڑھ سکتا ہے اس کے بعد وہ انسپیکٹر کے اکونٹ میں اپلیکیشن آ جاتی ہے انسپیکٹر کے اکونٹ لگنے کے بعد اس اپلیکنٹ کا آن لائن لائن لائسنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس میں ٹیسٹ میں ڈیفرنٹ سوالس کوششنز آتے ہیں اور ٹرافک کے حوالے سے ہو سکتے ہیں جرنل جو اویرنیس ہوتی ہے ٹرافک پہ روڈ پہ کیسے چلنا ہے کس نے اور ٹرافک سائنس کے ریلیٹیٹیٹ فورمیشن ہے وہ کوششنز آتے ہیں اس میں ٹوٹل دس سوال پوچھے جاتے ہیں دس سوالوں میں سے جس کے چھ سوال ٹھیک ہوں گے تو اس کا جو ہے وہ جو ٹیسٹ یا لرننگ لائسنس ٹیسٹ جو ہے پاس ہو جائے گا آٹومیٹک جو سسٹم اس کا ریزلٹ پاس شو کرے گا اسی وقت آٹومیٹڈ اپروول میرے اکاونٹ سے ہو جائے گا اس کا آن سپٹ اس کا لرننگ ایشو ہو جائے گا اب اس کو دوبارہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آفیس میں کہ آپ مجھے لرننگ کا پرنٹ دیں وہ وہ نمبر اپلیکیشن کا نمبر جس سے اس نے لرننگ اپلائی کیا ہے وہ اس نمبر کو لے کے کہیں بھی نیٹ کی دکان پر جا کے اس سے اپنا وہ لرننگ لائسنس پرنٹ کروا سکتا ہے تو سر اس میں یہ جو آپ نے بتایا یہ سوال پوچھے جائیں گے یہ سوال جو ہیں اس سے مطلب آپ کا انسپیکٹر پوچھے گا یا آپ پوچھیں گے یا کہ یہ آن لائن ہوں گے کس طریقے سے ہوں گے یہ سارے سوال آن لائن ہے کمپیوٹر پہ ہوں گے سارے سوال آن لائن ہے جو سسٹم میں کوئی سرور ہے سرور جیسے نائی سی کا ایک ہمارا سرور ہے جو پورا کنٹرول کرتا ہے پورے ڈسٹک میں جو بھی نیٹ کی فیسلیٹیز ہیں نیٹ کی جو بھی پورا نیٹ ورکنگ ہے تو اسی طرح ہمارے میں پریواہن سیوہ جو ہے جو ہے جس میں دو آپشن ہے آپ گاڑی کے لئے کام کروانا تو وہان پہ جانا ہے وہان سائٹ پہ جانا ہے اگر لائسنس کے ریلیٹڈ کوئی بھی اپلیکیشن آپ کو پروسس کرنا ہے تو سارتھی سائٹ ہے اس پہ جانا ہے سارتھی سائٹ میں جو بھی اپلیکنٹ لرننگ کے لئے ٹیسٹ دے گا اس میں آٹومیٹک سسٹم میں ہی سوال ہیں پانچ سو سوال فیڈ ہیں ہزار سوال فیڈ ہوگا اس میں ٹرافک کو لے کے تو وہ آٹومیٹڈ سوال آتے ہیں سکرین پہ اپلیکنٹ جب بیٹھتا ہے کمپیوٹر کے آگے آٹومیٹک سوال آتے ہیں ایک سوال پھر دوسرا سوال اس میں تین چار آپشن ہوتے ہیں ایک سوال میں جس کو اس نے ٹرٹی ون سیکنڈز کا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے ٹرٹی ون سیکنڈز میں اگر اس نے جواب ٹھیک دے دیا تو اس کا جو سوال ٹھیک ہوگا اگر نہیں دے پایا تو اس کا سوال گلت ہوگا بالکل اور یہ اسی وقت آپ کے یا آپ کے انسپیکٹر کے سامنے ہی یہ سارا سامنے سامنے کاروائی ہوتی ہے اور اس اپلیکنٹ کے سامنے ہوتا ہے یہ اس سے کوئی چھپا نہیں ہے اس کے سامنے جو سکرین لگی ہے اس پہ ریزنٹ آرٹومیٹڈ ڈسپلے ہوتا ہے پاس کو اگر پاس ہوا تو پاس پہ ٹک آ جائے گا that you have passed this learning license test اگر فیل ہوگا تو اس پہ ٹک آ جائے گا جی آجیو سب ایک چیز جو مطلب آپ پہ یہاں پہ کافی ٹائم ہوا آپ کو اپنے چیزیں محسوس بھی کی ہوں گی پنچ میں ایسا کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی فارم بھرنے کے لیے ایسا کوئی بھی جسے کہیں کومینتی سرویس سنٹر نہیں ہے جسے انٹرنیٹ سے فارم بھرا جائے سب لوگ باہر جاتے ہیں سو سو روپیا وہ فارم کا لیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو فیسلیٹی سے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے آفیس میں بھی اتنے لوگ نہیں ہیں کہ اتنے لوگوں کا ایسا کرپ دیکھیں اس میں جو ہے اب دیجٹل انڈیا جو ہمارے عمری پرائم لیسٹر کا خواب ہے دیجٹل انڈیا اب ہر ایک بندے کے پاس موبائل وہ اپنے موبائل سے بھی اپلائی کر سکتا ہے جو بھی پڑا لکھا بندہ اپنے موبائل سے بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کو خالی جو انفارمیشن ریکوائیڈ ہے ایک فارم کو فیل کرنے کے لیے وہ اس نے دینی ہے اس سسٹم میں اور کہیں سے بھی اپلیکیشن کا پرنٹ آؤٹ لے سکتا ہے آج کل جو وقت میں اس وقت میں موبائل چلانا میرے کو نہیں لگتا کی مشکل ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس میں جو اغیر نیس ہے میں اپنے دسٹک کی بات کروں گا اس میں پیشرفت ہو رہی ہے ہمارے ہیڈ آفیس سے بھی انسٹرکشنز آئی ہیں ہمیں ہم سے بھی انفارمیشن لی گئی ہے کہ یہاں پہ کتنے جو خدمت سینٹرز ہیں خدمت سینٹرز کی کتنے ہیں کیا ڈیٹیل ہے انفرارسٹرکچر کیا ہے نیٹ فیسلٹی کیا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ نیٹ فیسلٹی ادھر آئے دن اوپر نیچے چلتی رہتی ہے کیونکہ بارڈر ڈیسٹک ہے اس میں آپ کو بینڈویٹ ویسی ہی رکھنی ہے تاکہ جو دوسرا جو ملک ہے اس میں وہ آور لیپنگ نہ ہو تو اس سلسلے میں یہاں نیٹ ورکنگ کی تو پرابلم رہتی ہے ہمارے پونچ میں یہاں رجوری میں باقی جو ہے اپلیکنٹ نے خود جانا ہے خود اپلائی کرنا ہے کسی کے پاس اپروچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہی ہے خود اپلیکنٹ آئے ٹیسٹ دے جو ٹیسٹ میں سیٹسپائی ہوگا سیٹسپیکٹری نہیں ہوگا اگر اس کو کوئی کمپلینٹ ہے کوئی گریمینس ہے وہ آ کے میرے پاس آئے یا انسپیکٹر کے پاس آئے تو ہم اس کی گریمینس جو ہے کمپلینٹ جو ہے وہ پریوریٹی پر ریڈریس کریں گے اور قرائے کے حوالے سے پوری ڈسٹک سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم سے جو ہے کرایہ زیادہ لیا جا رہا ہے روٹس پہ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بہت سارے لوگ آپ کو اس آپ سے اس جواب چاہتے ہیں بہت سارے کیسز میرے پاس بھی آئے جس جگہ سے میرے پاس کیس آئے کی اس روٹ پہ کرایہ ایکسٹر لے رہے ہیں تو ہم نے اس ایریا میں وزیٹ کیا پرسنلی علانگ ویت موٹر ویکل انسپیکٹر اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو لے کے آپ نے بہت سارے نیوز میں دیکھا ہوگا جس میں میں نے ایس ڈی ایم صاحب کو وہاں کے ایس ڈی پی صاحب کو ایکمپنی کیا وہ ان کے ساتھ گئے لوگوں کی جو مسائل تھے وہ سنے اور جو ریٹ لسٹ کی کونس پارٹ ہم نے ایشو کی جس جو ایریا کیونکہ کچھ روڈز جو ہیں جو روڈ بردی نہیں تھی پہلے جیسے ایک سال پہلے روڈ بردی نہیں تھی اب روڈ بردی ہوگی اب گاڑی چلنے لگی تو ان روڈز کے لیے کرایا کوئی فکس نہیں تھا مقرر نہیں تھا ان کے لیے بھی ہم نے جو فیئر بنایا اور آن سپارٹ جو ہے فیئر لسٹ ایشو کی اور اس زمن میں اگر کوئی بھی لگتا ہے کسی کو بھی کہ ہم سے کرایا زیادہ لیا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس اپروچ کریں اگر کوئی بھی گاڑی کو لے کے قرائے کو لے کے شکایت ہے تو ہم اس کے درائیور کے خلاف ایکشن لیں گے جو کنڈکٹر ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا اور گاڑی پہ بھی ایکشن ہو سکتا ہے ہٹیو صاحب پس منظر نیوز سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ جو ہمارے نئے دوست ہیں وہ پس منظر نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ ہمیں کوئی بھی رائے دینے چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کومنٹ باکس میں جائیے اور وہاں پہ ہمیں کومنٹ کیجئے ہم آپ کی وہ جو سوال ہوں گے وہ ضرور ایڈمیسٹیشن تک پہنچائیں گے تاکہ آپ کو رہت مل سکیں